اسرائیز کی جانب سے کئی دنوں سے پلسطین کے نہتی اور مظلوم مسلمان بچوں اور مرد و خواتین پر فضائی اور زمینیں حملے کیے جا رہے ہیں جس کے بعد بے شمار پلسطینی شہید اور زخمی ہو چکے ہیں جس پر عمد مسلمہ کو پوری طور پر سلامتی کونسل سے رابطہ کرنا چاہیے ایسا کہنا تھا پاکستان مسلم لیگنون کے سابق ایم پی ایسی کی صدر مسلم لیگنون سیار پور چوہدری محمد اکرام کا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جاتے ہیں وہاں پر موجود کی اینا نیو سلائی کی انکر پرسن کائنات ملک سے جی کائنات ملک کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے اگاہ پیجئے گا جی اس وقت ہم موجود ہیں سابق ایم پی اے موجودہ سیٹی صدر چوہدری محمد اکرام کے ساتھ جی سر اسرائیل نے فلسطین پر بمباری حملے کیے ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے مسلم محمد کو کیا اقدام کرنے چاہیے ان کے لئے اس وقت جو ظلم اسرائیل میں اور کشمیر میں کشمیر کا بھی ذکر میں ساتھ کروں گا ان دونوں جگہ جو ظلم اس وقت ہو رہا ہے دنیا اس وقت بور نہیں رہی اس وقت جو بڑے ملک ہیں ان کو چاہیے کہ جو بچوں پر ظلم ہو رہا ہے فلسطینوں پر ظلم ہو رہا ہے کشمیر بین بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے اس کا کوئی صدی باب ہونا چاہیے مکمل ان فیوچر جو حالات اس وقت پیدا ہو رہے ہیں انشاءاللہ وقت آئے گا انشاءاللہ وقت آئے گا کہ یہ ظلم مٹے گا انشاءاللہ یہ ظلم مٹے گا لیکن جو امریکہ ہے یہ یورپی یونین کو ضرور دیکھنا چاہیے کہ یہ ظلم کیسے مٹائیں گے اور فوری طور پر جو سلامتی کانسل ہے ان کو بھی ایکشن لینا چاہیے تاکہ یہ جو ظلم اسرائیل کر رہا ہے آئیس وقت برداشت باہر ہو رہا ہے ہر پاکستانی ہر مسلمان ہر درد دل رکھنے والے سے برداشت باہر ہو رہا ہے جو بچوں پر ظلم ہو رہا ہے اس لئے ان کو کچھ نہ کچھ اسرائیل کی خلاف ضرور کرنا چاہیے جی سر اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے جوادے کیے تھے روٹی کپڑے کے مکان کے آج کل بے روزگاری اتنی ہے کہ عام آدمی خودکشی کرنے پر مجبور ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا جائیں گے میں پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا بات کرو جو جنہوں نے تین سال میں ملکی ڈبو دیا ہے معاشی طور پر دہم تباہ ہو گیا ہے اس وقت جو بچے روٹی جو مزدور بچوں کو روٹی کھلا رہے تھے وہ بھی بچارے اس وقت فارغ بیٹھے ہوئے ہیں کام نہیں ہے کاج نہیں ہے اس کے بعد لاک ڈاؤن ہے یہ اللہ کی طرف سے کرونا ہے لیکن ان مشکلات کا حال بھی ہے ہمیں حمد کرنی چاہیے حکومت کا بھی اس وقت ہمیں خاص کا کرونا میں ساتھ ضرور دینا چاہیے لیکن جو حکومت نے پاکستان کے ساتھ ظلم کیا اس وقت وہ میرے خیال میں پاکستان بہت پیچھے چلا گیا ہے انسلام لگنون حکومت کر رہی تھی اللہ کے فضل و کرم سے ترکیہ تھی کام ہو رہے تھے لیکن اس حکومت نے ہر پیچھے ہر طرف تباہی مہنچا دیا بہت شکریہ کانا تفصیل آسی اگاہ کرنے کے لئے مزید اپڈیٹ کے لئے دیکھتے رہیں کیانا نیوز لائیو